ایڈوکیشن سے بلیٹڈ تمام تب اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے مابی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تب آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک مہن سکے اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سیڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں بنام ہے فیضان لائک دیر سیڈنٹس اکتر سید کالیج آف فارمسیوٹیکل سائنسیز بہبیہ ٹاؤن کیمپس اور اس کے علاوہ کنال کیمپس لاہوی میں فارم ڈی کے ایڈمیشن سٹارٹ کیے جا چکے ہیں اور ایڈمیشن شیڈول سے بلیٹڈ اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ایسے کنڈیڈیٹس جو فارم ڈی میڈی بیشن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کالیج میڈی بیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جس کے لئے الیجیبلیٹی کبھائی ٹی بی آہی یہ ہے کہ جو ایف ایسی کے کنڈیڈیٹس ہیں جن کی ایف ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ اس میڈی بیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے دو ہزار اکیس میں سپیشل امتحان دیا تھا اور ان کے سپیشل امتحانات کا ریزلٹ دو ہزار بائس میں جو ہے آ چکا ہے تو وہ اپنے سپیشل اگزام ریزلٹ بیس پر بھی جو ہے فارم ڈی میڈی بیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ای لیول کے کنڈیڈیٹس بھی اس میڈی بیشن کے لئے الیجیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایف ایسی پری میڈیکل اینول اگزام میں یا پھر سپیشل اگزام میں یا اس کے علاوہ ای لیول میں جو ہے سکسی پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے اگر آپ لوگ کے سکسی پرسنٹ نمبر ہوں گے تو ہی آپ لوگ ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکیں گے ادروائیس سکسی پرسنٹ سے نیچے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس میں ایڈمیشن کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے ایڈمیشن سے بھی لیٹر تمام اپ ڈیٹ جو ہے اس کی ویب سیٹ سے چیک کر سکتے ہیں www.amdc.edu.pk اس ویب سیٹ پر جا کر جو ہے آپ لوگ تمام تھو اس سے بھی لیٹر جو ہے ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنائیں گے ایسی تمام یونیورسٹیز انسٹیٹورز یا کالیجز جہاں فارم ڈی کے ایڈمیشن اوپن ہے تو اس کی اپ ڈیٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئب کریں گے تاکہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جو فارم ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کا آئیڈیا ہو سکے کہ کس کس یونیورسٹی انسٹیٹورز یا کالیج بھی فارم ڈی میں ایڈمیشن اوپن ہے اس لیے آپ لوگوں سے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئب کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکے مزید ہمارے اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا خیال بکھے گا اللہ حافظ